بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانے والے ہیں کشمیری سٹائل مٹن سوپ یا جس کو ہم کشمیری میٹس ہٹرس یا مازرس کہتے ہیں یہ بچوں کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہوتا ہے کیونکہ یہ مسالوں کے بغیر مرچوں کے بغیر ہوتا ہے اور بیماروں کے لیے یہ بہت ہی زیادہ اچھا رہتا ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانا سب سے پہلے ہم نے ایک پرشکو کر لیا ہے جس میں ہم نے تھوڑا سا اوائل ڈالا ہے اوائل ہمیں بہت ہی کم اس میں ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آدھا پیاز اور دو سے تین لیسن کی کر لیا اور ان کو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے فرائی کرنا ہے فرائی ہمیں زیادہ نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا چلانا ہے یہ دیکھئے بس اتنا ہمیں اس کو فرائی کرنا ہے اس کا کلر بلکل بھی چینج نہیں ہونا چاہیے اور تھوڑے سی ٹرانسلیوسنٹ ہونے چاہیے اور اس کے بعد ہم اس میں مٹن ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم ان کو اچھے سے فرائی کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے نمک بھی ہم نے تھوڑا سا ایڈ کیا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے ایک چمچ بھی بھرکے ہم نے نہیں ڈالا ہے ایک چمچ سے تھوڑا سا کم اس میں نمک جو ہے وہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے مدر مدر نون آسن اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس پہ تھوڑی دیر کے لئے ڈکن رکھیں گے ڈکن ڈالنے سے کیا ہو جائے گا اس میں سے جو پانی ہے وہ ریلیز ہو جائے گا جلدی جلدی وہ نکل جاتا ہے دو سے دین منٹ تک ہمیں اس کو میڈیم ہیٹ پہ رکھنا ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے جو مڈن ہے اس نے پانی چھوڑ دیا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں حلدی ایڈ کریں گے ہلدی بھی ہم نے آدھی چمچ اس میں ایڈ کی ہے یہ دیکھیں ہلدی بھی زیادہ ایڈ نہیں کرنی ہے ہمیں اور اچھے سے مکس کریں گے اب اس کے بعد ہم اس کو تب تک فرائی کریں گے جب تک یہ جو پانی ہے اس نے جو مڈن نے جو پانی چھوڑا تھا یہ اچھے سے خوشک نہ ہو جائے اور تیل جو ہے وہ دکھنے نہ لگے آپ دیکھ رہے ہوں گے پانی پوری طرح سے خوشک ہو گیا ہے یہ دیکھیں جو ہی مڈن اچھے سے فرائی ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں سانف کا پاوڈر ایڈ کریں گے یعنی بایدان پاوڈر سانف کا پاوڈر جو ہے وہ ہم نے ایک چمچ ایڈ کیا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو مکس کریں گے اس کے بعد اس کو زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے پانی ہمیں تھوڑا سا زیادہ ہی اس ٹائم پر ایڈ کرنا ہے کیونکہ ہمیں اس کو بہت دیر تک پکانا ہے یہ دیکھیں تاکہ اس کا جو شوربہ ہے وہ بہت ہی اچھا بن جائے بہت ہی مزیدار بن جائے اور اس کے بعد ہم اس میں تھوڑے سے مسالے ایڈ کریں گے مسالے ہم نے بہت ہی کم لیا ہے جسے دو ہری علاچی ایک بڑی علاچی لیکن اگر آپ اس کو بیمار کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ اس میں بس سوف کا پاورڈر ایڈ کیجئے گا اور پریشوکر کے لیے ہم بند کریں گے اور اس کو ہم پکائیں گے پانچ سے چھے وسلس آنے تک تو یہ دیکھیں چھے وسلس آنے کے بعد ہم نے پریشوکر کے لیڈ کو کھولا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو مٹن سوپ ہے وہ ابھی اچھے سے تیار نہیں ہوا ہے مطلب ہمیں اس کو اور پکانا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو شوربہ ہے یعنی مٹن سوپ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پتلا ہے ابھی اور مٹن جو ہے وہ بھی اچھی طرح سے سوفٹ نہیں ہوا ہے مطلب جیسے سٹرس میں جو مٹن ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ سوفٹ ہونا چاہیے وہ ہڈیو میں وہ ہڈیو پہ سے گرنا چاہیے خود ہی تو اس کے لئے ہم اس کو کیا کریں گے اس کو ہم پھردر پکائیں گے اور پکائیں گے ہم اس کو بیس منٹ تک لو فلیم پہ پریشوکر کی لڈ کو ہم نے جسٹ اس کے اوپر رکھا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں بیس منٹ کے بعد جو مٹن سوپ جو ہے اس کا جو شوربہ ہے وہ بہت ہی زیادہ ریڈیوس ہوا ہے اور گاڑا ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں مٹن جو ہے وہ بھی پروپرلی ڈن ہے مطلب مٹن جو ہے وہ بہت ہی اچھی طریقے سے سوفٹ ہوا ہے آپ اس کو اس طریقے سے بھی سرو کر سکتے ہیں اس طریقے سے بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا بیٹر دکھنے کے لیے اور بیٹر ٹیسٹ کے لیے ہم اس میں ایک چمچ گائے کا دودھ ڈالیں گے زیادہ نہیں ایڈ کرنا ہے اور بلکل آخر پہ ہمیں یہ دودھ جو ہے ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ایک دو اوبال لانی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہمارا جو مٹن سوپ ہے یعنی سٹرس ہے وہ بن کے تیار ہو گیا ہے اور سرو کرنے کے ٹائم ہم اس کو کیا کریں گے ہم اس کو چھان کے سرو کریں گے کیونکہ اس کے جو سوپ میں تھوڑی سی ہڑیا ہوتی ہے اور اگر آپ نہ چاہتے ہیں پیاز جو ہے اس میں اور لہسن جو ہے وہ بھی آپ ڈسکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے وہ بھی ہو جائے گا اور سوپ جو ہے وہ بلکل کلیر نکل کے آ جاتا ہے اسے بہت ہی اچھا جو مٹن سوپ جو ہے وہ بہت ہی اچھا دکھتا ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کر کے ہمارے ساتھ اپنے فیڈبیک شیئر کیجئے گا تو چلیے ملتے ہیں اگلی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ